یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ the square of decimal less than 1 is less than itself یعنی پہلے ہم نے fraction کی بات کی proper fraction کی بات کی اب ہم بات کریں گے decimal کی تو ایسا decimal جو less than 1 ہوگا less than 1 کا مطلب ہے جیسے یہ میرے پاس 0 ہے اور یہ میرے پاس 1 ہے تو in between جیسے 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 and so on 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 and then 1.04 اور اس کے علاوہ بھی جیسے 0.01 0.02 یہ سارے وہ decimals ہیں جو کہ less than 1 ہے greater than 0 less than 1 اب اس طرح کے decimals کے case میں جب ہمارے پاس اس طرح کے decimals ہوں گے اگر ہم ان کا square کر لیں یعنی ان decimals کا اگر ہم ان کا square کریں گے تو جو جواب ہوگا وہ ان decimal سے چھوٹا ہوگا جیسے 0.1 کا square جیسے 0.01 کا square ٹھیک ہے اب decimal کو کیسے multiply کے جاتا ہے یہ پڑ چکے ہیں پہلے ہی آپ 0.1 کا multiplied by 0.1 کریں تو جواب آگیا 0.01 کیا آگیا 0.01 اب 0.10 کا مطلب ہے 0.1 اس کے آگے میں 0 لگا تھا یہ 0.10 ہے جو کہ lesser ہے 0.1 جو کہ greater ہے 0.01 سے تو رہازہ میں کہا سکتا ہوں کہ 0.1 جو ہے وہ greater ہے 0.10 کے square سے چونکہ 0.10 کا square 0.01 ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بات بھی study کر لی یہاں پہ کہ جب بھی آپ کسی decimal less than one decimal کا square کریں گے وہ اپنے آپ سے کیا ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا